اور شرک وہ گناہ ہے جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ جس کے چاہے گا قیامت کے دن اس کے گناہ بخش دے گا لیکن شرک کبھی معاف نہیں کرے گا اور یہ چیز اللہ نے مجھے خوابوں میں بہت بار بتائی اور ایک خواب میں اللہ نے مجھے یہ بتایا کہ قاسم یہ دنیا اس سے پہلے اتنی شرک سے بھری کبھی نہیں تھی جتنی ہے آج شرک سے بھری یہ ہے پھر اس کے بعد اللہ نے مجھے جو ایگزیمپلز ہیں وہ بھی بتائیں کہ شرک ہے گیا تو پھر جب اللہ نے مجھے بتایا تو میں تو خود یعنی پریشان ہو گیا کہ میں تو خود یہ عمل کئی سال سے کر رہا ہوں مجھے پتا ہی نہیں چلا اس میں یہ ہے کہ جو بھری شرک ہیں اس میں تو سٹیچوز یعنی جو بھت بنا کے ہم رکھ لیتے ہیں ہاؤزنی سوسائٹیز میں سجاہ لیتے ہیں اپنے گھروں کے سامنے جو گملے بنے ہوتے ہیں وہ ہیں ڈیکوریشن پیسیز ہیں جو مختلف جانوروں کے شکل میں ہیں اور افسر آپ نے دیکھا ہوگا وہ ہیرن لگا دیتے ہیں دیوار پہ اس کا سر وہ بھی شرک ہے سارا یعنی اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو جو مزاروں پہ جا کے لوگ سجدے کرتے ہیں منتیں مانتے ہیں یہ بھی سب قوم و شرک ہے اور جو تصویریں ہم گھروں میں لگا دیتے ہیں یعنی وہ تصویریں ہم گھروں میں لگا دیتے ہیں